شاہباب کے اندر ہم اپنی ذہن سازی کریں اپنے اہل خانہ کی ذہن سازی کریں اور رمضان مبارک کی تیاری کریں اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی تیاریاں میں سے ایک پہنے یہ بھی ہے کہ عید کے لیے ہم نے جو کچھ لینا ہے وہ بھی لینا کپڑے سنوانے ہیں دردی بھی بہت زیادہ مسلوط نہیں ہیں اور دکاندار کپڑے بیشنے والے بھی بہت زیادہ مسلوط نہیں ہیں ہم جائیں ابھی سے عید کی خریداری کپڑے جھوٹے اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ابھی خرید لیں تاکہ رمضان کے قیمتی لمحات قیمتی اوقات وہ ہمارے ان چینوں کے اندر صرف نہ ہو پھر دردی بھی مسلوط ہوں گے اور وہ بھی کپڑے بھی لیں گے لیں گے تو پھر وہ اچھے طریقے سے ان کو حسنائی نہیں کر پائیں گے تو ان سے بھی ہمیں شکمہ ہوگا شاید ریج بھی بڑھا دے گوں یہ بھی شکمہ ہوگا اور بھاگ دور بھی ہوگی تو اس سے بچے رمضان کی مبارک ساتھوں کو بھی بنایا پھر بناہ جانا پڑے گا جو دیگر چیزوں کے لیے غیر بات ہے ان دنوں کے اندر اور بھی لوگ آئے ہوتی ہیں بے پردگی بھی ہوتی ہے تو مبارک ساتھوں کے اندر بے پردگی اور گناہ اس گناہ کا گناہ ہونا بھی پڑھ جاتا ہے شناہ بھی پڑھ جاتی ہے ایک ہے مسجد کے باہر گناہ کرنا اور ایک ہے مسجد میں گناہ کرنا تو دونوں میں فرق ہے اسی طرح ایک ہے شعبان میں گناہ کرنا یہ بھی گناہ ہے ایک ہے رمضان میں گناہ کرنا یہ جو رمضان کی اہمیت کی وجہ سے اس گناہ کی شناہ اور قواہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے جو ایک تگیاری کا جو حصہ تھا وہ ہم ابھی کر سکتے ہیں یہ کر لیں کر کے سودے سا لپوں گے چلو وہ ایک ہفتہ پہلے آنمی کر سکتا ہے وہ جنہیں اس پت کر لیں تو ایک تیاری کے پہلے تو یہ ہے اور دوسرا پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ابھی سے مرد کا منظم کرنے کی ترتیب بنائیں کہ رمضان آنی والا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے تیاری شروع کر دیتے تھے تو ابھی تو مجھنا ہی پورا نہیں با پیچھے شعبان ہے تو میری چاہتے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے تھے نا کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کیسے درستی ہے کیونکہ وہ تو دیکھ لیتے تھے اور فریشتے کی کسرہ سے زمین پر اترتے ہیں ہمیں تو اس لئے کا احساس نہیں ہوتا اور اللہ کے نئے بندے بھی ہیں جن کو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی برکتیں ان کو محسوس ہوتی ہیں تو آپ نے سناب مجھ کے ان چینوں کا اندازہ تھا اس لئے دو مہینے پہلے سے دعائیں اور تیاری میں لگ جاتے تھے تو ہم بھی تھوڑا سے ان چینوں کا احساس کریں اپنے اندر کوئی شعور پیدار کریں کہ رمضان کو مہینہ آنے والا ہے تو جیسے دہرے رمضان کے اندر جو میری روزید تھی جو شب و روز کا نظم و ضبط تھا جو میری مصروفیات تھی رمضان میں بھی وہی رہی ہیں تو پھر یہ رمضان کا حق ادا کرنا ہے یہ رمضان کے لئے تیاری کرنا تو نہ ہوا اس کے لئے کچھ تو فرق کرنا چاہیے تو وہ ابھی سے ہم سوچیں کہ جاتا وہ چیزیں نافذ ہوں گی تو اس کے لئے ہم لوگ تیاری کریں اس کے لئے اپنا نظم و ضبط بنائے